حضراء آراد میں کافی دیر سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اسی وقار مقرن کی طرف پڑ رہی ہیں کہ جن کے چہرے پر پاکیس کی کانور تہکوشہ کا ظہور ہے کہ جن کی آگا میں عدد کا سرور اور آواز بھی سوز و بوداز دیا زبان میں جوش و روانی ہے اور انداز بیعا جیسے کوئی اُبنتا ہوا بشار ہو میری مراد فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے میں مولانا کا استقبال اس شیر سے کرتا ہوں علم و عدم جس کی بڑی دھوندھام ہے مہر و عفا خلوز کا جو پیشی امام ہے میری مراد فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی سے میں مولانا سے بزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع پتر خطاب فرمائیں مولانا کا موضوع ہے ازمتی صحابہ مولانا مائک یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الناس اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ظروبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث دیو محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسلح جہنم وساعت مسیر محترم صدری جلس حضرات علماء اکرام محترم بلدگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پردنشی مورب موضوع ہے عظمت صحابہ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ جتنے بھی امبیاء اکرام اس دنیا میں اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے تو جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا ان پر ایمان لائے ان کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا اصحاب کہا نبی کا ساتھ دینے والے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں کو یا تو حواری کہا جاتا تھا یا اصحاب صحابہ صحابی کہا جاتا تھا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبل الا كان له من امته حواریون واصحاب یا خذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یا قولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاہدهم بیده فو مؤمن ومن جاہدهم بلسانه فو مؤمن ومن جاہدهم بقلبه فو مؤمن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَارِ حَبَّةُ خَرْضَلِمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ حضرت اے امام المسلم اس حدیث پاک کوئی سے ہی کتاب الْإِيمَانِ قَلْدَ اللَّا ہے راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے آئیے اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جن جن امتوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے کچھ ہواری یا اصحاب نرحم سو مددہ ثابت ہوا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ انبیاء اکرام جتنے بھی اپنی اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے ان کے امپر ایمان لانے والے ان کا ساتھ دینے والے یا تو ہواری کہنا ہے یا اصحاب کہنا ہے یا تو ہواری کہا جاتا تھا یا صحابہ کہا جاتا تھا ان کا کام کیا ہوتا تھا وہ دیکھو یہ تو معلوم ہو گیا کہ صحابی کس کو بولتے ہیں نبی کے اوپر ایمان لانے والے اور نبی کا ساتھ دینے والے ان کو کیا کہا جاتا ہے صحابی یہ تو تعریف حدیث سے معلوم ہوئے ان کا کام کیا تھا منحج کھاتا وہ بھی اس حدیث سے پاک میں بتا دیا گیا اس حدیث کو اگر سمجھو تقریف جاتا ہوں بات کم نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے تamientos ہے ہر ایک آدمی بولتا چلا جاتا ہے بولتا چلا جاتا ہے شاعر میں بہت اچھا کہا ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے جی بات مشکل سے بات ہوتی ہے ہر ایک آدمی اسٹیج پر بینٹ کر کے بڑھ بڑھ کرتا رہتا لیکن یہ بات ہر بات تو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے جو دعویٰ کریں آپ کتاب اسمدے سے اس کو پروو کریں تو جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان کے کچھ اصحاب ہوتے تھے اور ہواری ہوتے تھے یعنی جو ان کے اوپر ایمان لانے والے دامے درمے سخنے اور اب منحج بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کام کیا ہوتا تھا یہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے فکڑتے تھے یہ ان کا مرحج کا اور اپنے نبی کے احکام کے پیچھے چلتے تھے مقتدی سمجھتے ہیں جو ایمان کے پیچھے رہے ہیں بتایا جلا کہ صحابہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے پیچھے چلتے ہیں اپنے نبی کے پول کے پیچھے اپنے نبی کے فیل کے پیچھے اپنے نبی کی تقریر کے پیچھے اسی کا نام ہے اقتداء یہ منحج معلوم ہوا صحابی کی تاریخ بھی معلوم ہوئی اور ان کا منحج بھی معلوم ہوا اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے فکڑتے ہیں یہ ان کا منحج اور اپنے نبی کے حکم کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں یعنی نبی کی بات مقتداء نبی کی تقریر مقتداء اور نبی کا فیل مقتداء نبی جو کہے وہ ایمان نبی جو کرے وہ ایمان اور نبی جو بولے وہ ایمان ان چیزوں کو ایمان بنانے والے صحاب اکرام ہوتے تھے نبی ہوگے تو صحاب اکرام کی تاریخ بھی معلوم ہوئی اور صحابہ کا منحج بھی معلوم ہوا اچھا اب ظاہر ہے کہ صحابہ کے اپوزٹ بھی کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جی اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یہ نبیت مسلم شریف کتاب ایمان کی ہے جی ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُوفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ اچھا پھر ان کے بار صحابہ کے بار نبی کے کچھ ناخلف آئے وہ سپوت تھے اب تپوت آ رہے ہیں ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُوفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف اب یہ خلوق یہ خلف کی جمعہ ہے خلف کی جمعہ ہے خلف کی جمعہ ہے اب یہ بتاؤ کہ خلف کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے سلف ہوتا ہے لہذا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا بلکل درستہ ہے اور صلف کی زیقور ٹو صحابہ یا صحابہ کرام کے منحج پہ اختیار کرنے گا اسے صلفی کہا رہا ہے اب تو یہ کہیں کہ بھئی صلف کا لفظ اور صلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہو وہ لفظ حدیث میں جتا ہو اس میں موجود ہے محفیم مخالف کے دور پر پھر ان صحابہ کے بعد اور ہماریین کے بعد کچھ نہ خلف آئے خلف آئے بعد میں آنے والے تو بعد میں جو آئے وہ خلف اور پہلے جو آئے وہ صلف پتا چلا جو نبی کی اتداء کرے وہ اچھے صلف جو نبی کی اتداء نہ کرے برے صلف اور جو نبی کے بعد آئے اتداء کرے نبی کی اچھے خلف اور جو نبی کی اتداء نہ کرے اور بعد میں آئے وہ نہ کرنے کی وجہ سے ناخلف کرے انہیں کا کام کیا ہوتا تھا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں یعنی صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں کردار کے میدان میں زیرو بٹا زیرو ہوتے ہیں ظاہر رکھے بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزیر کے بہت بری بات جا یہ اللہ کے غزب کبارنے والی بات ہے جو تم ایسی باتیں بولو جو تم خود کرو لا اچھا اور ایک حرکت اور یہ کرتے تھے وَيَفْعَلُونَ مَعْلَيُمَرُونَ ایسی ایسی چیزیں وہ دین کے نام پر کرتے تھے جن کا انہیں نبی کی طرف سے حکم نہیں دیا ہے کتنی ہے جیو حدیث میں رکھال ہے کہ اگر مسائل کو مستخرج کیا جائے اس حدیث سے تو پچہ سو مسائل مستخرج ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی گہری نظر اور امیق نظر وہاں تک جاتی ہے کہ اس حدیث کو وہ کتاب العیمان میراتے ہیں پتا یہ چلا کہ جو نبی کی اتداء کرے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے نبی کے احکام کو ہر سے جا بنائے وہ ایمان مالا اور جو نہ بنائے وہ دین ایمان اسی وجہ سے اس کو تو کیا مولی ایمان مالا ہے اچھا آپ انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو نبی کے ساتھ کرتے تھے وہ نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا نبی کے احکام کے پیچھے چلنا لوگوں کے ساتھ کین کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اور یہ کیا کرتے تھے بتایا گیا کہ جو ناخلف آئے بعد جنہوں نے ایسی ایسی چیزیں ایجاد کی جو قرآن میں اور حدیث میں نہیں تھی نبیوں نے حق نہیں دیا ان کو کرنے کا ان کی اس چیز کو اس بات کو جو آدمی اپنے ہاتھ سے مٹائے وہ مومن اور ہاتھ سے نہ مٹا سکے بے لسان ہی تو زبان سے مٹائے وہ مومن اور زبان سے نہ مٹا سکے فَدْقَلْبِهِ تو دل سے اس کو پورا سمجھے وہ مومن اور اگر ان تین کٹیگریز میں سے کسی کٹیگری میں داخل نہ ہو تو وَلَيْسَ وَرَا عَذَالِكَ مِنَ الْاِيمَانِ حَبَّتُ وَخَرْدَلِمْ تو ایسے آدمی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یہ بھی معلوم ہو کی ایمان ملتا کیسے اور جاتا کیسے یہ انیلیسس تھی صدی سے پاک صحابی کی تارے معلوم ہو اور صحابی کا منحج بھی معلوم ہو یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہدایت کے لیے نجات اخربی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو منحج بتایا اپنے منحج کے ساتھ اپنے صحابہ کے منحج کو جوڑا ورنہ آپ اترا کہتے تھے میرا منحج کافی ہے لیکن اپنے منحج کے ساتھ صحابہ کرام کے منحج کو جوڑا جس سے صحابہ کرام کے طریقے اور ان کی عظمت پتہ چلتا ہے حدیث اس طرح بان عبداللہ بن عمرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَاتِيَنَّا عَلَى أُمَّتِي مَا عَتَعَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَدْمَ النَّارِ بِالنَّارِ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ امام ترمیدی اس حدیث پاپ کو بھی کتاب علیمان گرار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا ترح حقیقت علیمان ہے اس کے علماء جو کچھ ہے وہ علیمان نہیں ہے تو یہ حدیث پاپ جسے امام ترمیدی رحمت اللہ لے کتاب علیمان ملائے ہیں ترمید سلے رابی حضرت عبداللہ اتنے آباری نیاس ہے جانتے ہیں یہ کونسے صحابی ہیں خود پیارے صحابی ہیں بعض وہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے بیادہ آئے سارے کی سارے دہشت گرد ہیں ان کو جتنا ستاؤں جتنا پریشان سو اتنا کم ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے فاتح مصر ہیں ایک عجیب واقعہ ان کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب مصر فتح ہو گیا تو انہوں نے اپنے فوجیوں سے کہا اپنے لشکریوں سے کہا کہ اب یہاں سے ہمیں روانہ ہو جانا ہے اور مدینہ کی طرف چلنا ہے خیمیں اکھار لیے جائے کیم جو لگا ہوا ہے کیم اکھار لیے جائے اور اب ہم مصر سے مدینہ کی طرف پوچھ کریں گے تمام صحابے کرام نے تمام لشکریوں نے تمام فوجیوں نے اپنے اپنے خیمیں اکھار لیے حضرت عمر بن عاجم اپنے خیمیں کے پاس آئے اور لوگوں سے کہا کہ یہ خیمیں اکھارو اچانک ان کی نگاہ پڑی کہ خیمیں کے ایک طرف کبوتروں نے گھوصلہ بنا رکھا ہے اور اس کے اندر کبوتری نے انگے دے رکھے حضرت عمر بن عاجم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر تک کبوتر کی اُس جھونچ 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 کبوتر کے اُس دھونسلے کو اُس جھونچ مسکرا کر دیکھ کریں جب لوگوں نے بلی بغیرہ دلانی چاہیے روک دیا کہا کہ یہ خیمہ ایسے ہی چھوڑ دو اس لیے کہ یہ کبوتر میرے پڑوسی ہے اور میں اپنے اِن پڑوسیوں کو کتاب تکلی پہ دینا چاہتا اللہ حبہ بھر جو کبوتروں کے ساتھ پرندوں کے ساتھ اس قریدے کا سلوک کریں وہ انسانیت کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتا انداز لگے یا یہ ہے حضرت عمر بن عمیاس اس لیویت کرانے آپ لوگ کچھ پڑھو تم میری تذریف سمجھ میں آئے گی ایسے نہیں سمجھ میں آئے گی انداز استداد اور تذریف استداد سمجھنے کے لئے کچھ پڑھنا نہ رہو کچھ کتاب میں پڑھ کے آئے گا تو حضرت عمر بن عمیاس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راضی ہے اور ان کا ایک واقعہ میں نے ارض کیا تاریخ کا بڑا عجیب ہوئی واقعہ وہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پڑھ نہیں چکا بیچ والا جو پڑھا ہے اس کو اللہ مالبانی نے ضعیف کا آگے آگے جو پڑھے ہیں وہ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل باہت پر فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت ان کے قادے پر لات رکھ کر کے دہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سارے کے سارے فرقیں جہنمی ہوں گے بہتر فرقیں جہنمی سوائے ایک فرقے کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول من ہی ہے یا رسول اللہ اللہ کے رسول وہ فرقے ناجیہ کونسا کونسے فرقے کو نجات ملنے والی ہے آخرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں معنی علیہ میں جس پر ہوں تافیت آپ نے آگے یہ ٹکڑا بھی جوڑا ما عنا علیہ و صحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس کا مطلب جو نبی کا قریق تھا وہی صحابہ کا قریق تھا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مصفر مال لیا جائے تو صحابہ اکرام اس کی تصریر کی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو مکن مال لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اس کی تفصیل دے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اجمال مال لیا جائے تو اس اجمال کی تفصیل دے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان نبی کی امت نبی اور نبی کی امت کے درمیان اس مقدس واسطے کا نام صحابہ اکرام ہے کہ اگر یہ لئی ہے اگر یہ واسطہ بھوٹ سے ہٹ جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے پوری کی پوری شریعت مشکوک ہو جائے اور وہی مشکوک ہو جائے پتا یہ چلا کہ وہی کو ہم تک نبی سے پہنچانے والے اور پوری امانکداری اور دیانکداری تک وہ یہ الہی وہ ہم تک پہنچانے والے یہی صحابہ اکرام ہے اگر بیچ سے یہ لنک غائب ہو جائے بیچ سے ہی واسطہ غائب ہو جائے تو قرآن مشکوک ہو جائے اور حدیث ساری کے ساری مشکوک ہو جائے اسی وجہ سے محدسین جب حدیث لاتے ہیں تو لنک رکھتے ہیں اسے کہ بیچ سے کوئی گرہ تو نہیں ہے خاص طور سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انداز بڑا پیارہ ہے وہ فرماتے ہیں اس طرح یرم المزنی امام مزنی لی بیعت کرتے ہیں اپنے استاز امام مالک سے امام مالک لی بیعت کرتے ہیں اپنے استاز امام نافی سے اور امام نافی لی بیعت کرتے ہیں اپنے استاز مشہور صحابی حضرت عبداللہ عمر سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی دیانتداری کے ساتھ آپ کو یہ کہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں جو حدیث کو مانتا ہو اور جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہو وہ صحابہ کو کیسے نہیں مارے گا صحابی تو منتحہ سادت میں ہوتا ہے بھئی صحابی بمانے گر چارہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ سندھ کی انتہا میں تو وہی ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا یا رب المزنی انشافی امالک اننافی انی بنوبر انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزنی روایت کرتے ہیں امام شاہ پہی سے امام شاہ پہی روایت کرتے ہیں استاد امام مالک سے امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافی سے امام نافی روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت کرتے ہیں انتہائے سندھ میں تو صحابی ہے لہٰذا جو اپنے آپ کو احل الحدیث کہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صحابہ اکرام کو نہیں مانتا یہ دنیا کے سب سے بڑا عجوبہ ہے دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ ہے اور ایسا کیسے کر سکتا ہے حدیث رسول کو وجود ہے کہ میرے صحابہ اکرام کو تنگ چین کی خورات پر میں چڑھاؤ دلیل یہ حدیث پر وعن ابی حمیرت رضی اللہ تعالی عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان اہدکم انفق مثلق حدن زہبا ما ادرت مدہ اہدن ولا نصیفہ رواہ مسلم في کتاب الفوائل حضرت امام مسلم اس حدیث کو کتاب الفوائل میں لیا ہے بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے حضرت امورانہ فرماتے کہ جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بنا مت ہو میرے صحابہ اکرام کو برا بنا مت ہو قسم او ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی صحابی نہیں ہے میرا اگر وہ اہد بہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے یہ مقام ہے اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام اگر پہاڑ ہیں تو جو صحابی نہیں ہے چاہے امام ہو ایک سیر یا آدھا سیر ہے اگر صحابی مہت پہاڑ ہے میں کہتا ہوں اس طب کوئی مشین میں ہی بنا سکا ہے کہ مہت پہاڑ کا وزن بتا سکتا بٹایا چلا کہ صحابہ اکرام کا وزن بتایا ہی نہیں جا سکتا اس لیے کہ انہیں اہت پہاڑ سے کشلی لیا گیا ہے اور پہاڑوں کو تولہ نہیں جاتا ہے وہ بلکل ایسے ہوتے ہیں جو ان کو تولہ ہی نہیں جا سکتا بڑے اقین کی ہوتے ہیں وہ اور اہت پہاڑ کے مقابلے میں ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو صحابی نہیں ہیں ایک طرف اہت پہاڑ ہے اور ایک طرف ایک سیر یا آدھا سیر جوڑ تو ایک سیر کو تول سکتا ہے سیر تو بتا دیا گیا مجدتہ لفظ ہے یعنی صحابی کو تولہ نہیں جا سکتا اور جو صحابی نہیں ہوتا اس کو تولہ جا سکتا ہے یہ فرق معلوم ہوا اور دوسرا فرق یہ معلوم ہوا صحابی اہت پہاڑ کے برابر ہے تو امام صاحب ایک سیر کے برابر ہے اب امام صاحب کی کتنی بھی تعریف کرو کسی شخصیت کی کتنی بھی تعریف کرو گئے تو اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے ایسے تھے ویسے تھے ڈبلت ایسے تھے کتنی بھی تعریف کرو اللہ کے رسول نے فرما دیا میرے ایک صحابی اہت پہاڑ کے برابر ہے اسے تولہ ہی نہیں دا سکتا اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخصیت بلاتے ہو تو ایسے ہی ہوا نا کہ ہاتھی کے مقابلے میں چھوٹی اور اہت پہاڑ کے مقابلے میں ایک سیر جو یہ موازنہ کرنے والے کتنے احمق ہیں احمق نہیں ہے اور ایسی ہماقت ہو رہی ہے ایسی ہماقتیں ہو رہی ہیں حضرت امام ابو حلیبہ کو خلا کیا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام کو خلا کیا جا رہا ہے نبی کے مقابلے میں اور نبی نے کہی گیا کہ میرا ایک صحابی اہت پہاڑ کے برابر ہے رکھتا ہے بود بہار اس وزن کے سامنے یہ ہے صحابے کرام کا وزن اور صحابے کرام کے اس وقت اس کا مطلب تو آپ سمجھو کہ صحابے کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے درمیان اس مقدس واسطے کا نام ہے کہ اگر یہ واسطہ دیت سے حج جائے تو قرآن حکیم ہم تک صحیح سے نہیں پہوستا احادیث آتی ہم تک صحیح سے نہیں پہوستی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اور اس فرمان تک پہنچا دینا دلیل یہ حدیث پر حضرت امام حاکم رحمہ اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کوئی سے کتاب علیہ وسلم راوی حضرت امام حاکم رحمہ اللہ حضرت امام حرینہ حضرت امام حرینہ فرماتے ہیں کہ جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان کے بعد دو چیزیں ہیں کبھی گمراہ نہیں ہوگی کو پکڑے رہے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے سنلت اب چھوڑ کر جا رہا ہے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے چھوڑ دیا تمہارے حوالے آئیے تمہارے حوالے آئیے اس ترکے کی حفاظت کرو اس ترکے کی حفاظت کرو اور پوری حفاظت کے ساتھ اور پوری پیانکداری کے ساتھ اپنے باہدوالے لوگوں تک پہنچا دو یہ صاحب اکرام کو وسیعت کیا آپ نے اور نبی جو ہوتا ہے وہ مالو مطا وراثت میں چھوڑ کر کے نہیں جاتا ہے علم چھوڑ کر کے جاتا ہے گویا علم نام ہے صرف کتاب اس امت کہی اور یہ وراثت جو بڑھتی ہے مرنے کے بعد آدمی کے یہ تو اسی طریقے سے بڑھے گی جیسا کہ قرآن اور حدیث میں لیکن نبی کی وراثت یہ اس طریقے سے نہیں بڑھتی اس کو اترا ملنا چاہیے اس کو اترا ملنا چاہیے وہ جتنا لے لے اپنے زرف کے اوپر جتنا لے دلیل لے دو چلو دلیل لے دو دلیل یہ حدیث بات فا انتا سیر فگیسر قول انتو جائے لی سماء عبد الدرگای رضی اللہ تعالی وفی مجد دمشق فجاہو رجل فقال یا عبد الدرگای انی جیتو من مدینتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لحديث فلغنی انکا تحدثو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جیتو لحاجتو فقال فانی سبیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سرک طریقا یلدمس فيه من سرک اللہ بطریقا من طرق الجنہ وانا الملاعظة لتدوج بها تحارزا لتعالی من علم وانا العالم لا يستغفره من في السماوات والاور والحنان في جو في المل وانا فضل العالم على العابد كفضل القبر ليلة البدر على صعب الكواكب وانا العلماء ورفت الأنبياء وَإِن مَلْعَنْدِيَ أَلَمْ يُوَرِّسُ دِينَ وَرَدِرْهَمَا اِنَّمَا وَرَّقُ عِلْمَا فَمَنْ آخَذَهُ آخَذَ بِحَدٍ بِالْوَافِدْ رَوَهُ عَبُودَوْسِ كِتَابِلِينَ حضرت امام عبید آود اس عدید پا کوئیسے کتاب علیم کے اندر لائے کسی رفع قیس کہتے ہیں حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالی جو ایک مسئول صحابی ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا جانے عموی دمشق اچانے کے شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبی کے پیارے صحابی ابودردہ میں آپ کے پاس مدینہ سے چل کر آئے دیکھیں مدینہ کا ہے شام کا ہے سیریعہ کا یہ آدمی چل کر آرہا ہے موبائل نہیں ہے فون نہیں ہے ریلوے نہیں ہے پلین نہیں ہے یہ آدمی تو گھوڑے سے آئے ہوئے گھوڑے سے آئے ہوئے پیدل چل کر آئے ہوئے چل کر آئے ہوئے اور وہ خود تیرہ موجود اللہ حاجت کسی اور حاجت سے نہیں آئے ہوئے بس ایک چیز کے لیے آئے ہو کہا بولو کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نبی کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں لِحَدِیثِمْ بَلَغَنِ اَنَّتَ تُحَدِّسُ رَسُولُّلَّ صلی اللہ علیہ وسلم سے عَلُّ قِسَاتَ بیان کر عَلْرَسُولِ اللَّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلْرَسُولِ اللّ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بیان کرتے ہیں وہ حدیث میں سننے کیلئے آئے ہو خائتنی کور سے آئے ہو مدینہ سے شعب آئے ہو ایک حدیث سننے کیلئے کہا جی ہاں اور کسی ضبور سے تو نہیں آئے کہا کہ ماں جی تو لیہاجت میں اور کسی حاجت سے نہیں آئے اب دیکھو آپ لوگ کیسے آئیں کس لیے آیا کھانا کھانے کے لیے آئے جن لوگوں نے مقصد اپنا بنا رکھاتا کی چلیں گے کھانا کھانے گے وہ سو رہے ہوں لیتے ہیں جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت سرمایا منصرک طریقا یلتمسو فی علما جوہ آدمی قرآن کی کوئی بات حدیث کی کوئی بات سننے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو وہ علم کے راستے پر نہیں جنت کے راستے پر چلنا ہے خوش ہو جاؤ کہ جنت کے راستے پر چلتے ہوئے آئے ہوئے ہمم معمولی سبسلے ہو اس کو آپ جنت کے محقے میں بیٹھے ہوئے ہیں جنت کے راستے پر چلتے ہوئے ہیں اور علم سیکھنے کے لیے آیا اور فرمایا گیا فَرِشْتَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَغَوَا جَمِحَةَ حَرِزَلْ لِتَالِبِ الْعِلْمِ تعلیم علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بھی شاہ رہی ہیں اور وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْسِرُ لَوْمَ علم جاننے والے علم حاصل کرنے والے کے لیے زمین اور آسمان کی ہر چیز دعا کریں لَا يَسْتَغْسِرُ لَا اور کیسی دعا؟ اہلا اسے معاف کر دیں اہلا اسے معاف کر دیں اللہ احمد اور مچھلیاں پانی میں دعا کرتے وَالْحِيطَانَ فِي جَوْفِ الْمَائِ اور ایک عالم کی فضیلت کے عبادت گزار کے اوپر ایسے ہے جیسے چانت کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر اور آپ نے فرمایا ہے انبیاء کے وارش علماء ہیں انبیاء دینار اور درہم کر کے میں چھوڑ کر کے نہیں لاتے اِنَّمَا وَالْرَّسُ الْقِلْمَ فَمَنْ آخَدَهُ اَفَذَ بِحَدِّ وَاحِرُ آدمی ترکہ بڑھتا ہے اس میں جو جتنا چاہے لے لے فَمَنْ آخَدَهُوا خَدَهُوا خَدَهُ بِحَدِّ وَاحِرُقِیَا جی وہ غریب ترکہ ہے اس میں آدمی کے اپنے ظرف کے حساب سے ملتا ہے آدمی جتنا چاہے لے لے اچھا نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کے لیے ایک اور حدیث یہ بولو آدمی جب مر جاتا ہے مر جاتا ہے تو کس حوالے سے کوئی قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسے بدا کر دیا جائے لیکن نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحابی حوالہ دیا تو اپنے صحابے کرام کا حوالہ دیا جاتا ہے دلیل دلیل یہ حدیث پاک وعن ابی حریرہ رزی اللہ تعالیٰرو قال صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جناہ سے فقال اللہ مصر لحائینا ومیتینا وشاہیدینا ولمہ سمجھ گئے کہ میں کیا اسے دلاؤں کے پاس آراؤں نہ 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 کہا گیا نہ یہ جمع متقلم دلیا تھا ہمار ہے نہیں کہتے گیا میری میت میری میت اب پوری حدیث پڑھ دوں با نبی حرید رضی اللہ تعالیٰ نو قال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنات دن فقال اللہم اغفر لحجنا و میتنا و شاہدنا و غائدنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہو منا فا احیذی علی اسلام و من توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجر ولا تزلنا بعد رباہ ابو دعوت کی کتاب جرائز حضرت امام ابی دعوت حدیث امام ابو دعوت ایسے ہی کتاب جرائز حضرت ابو دعوت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جناتے کی نمات پڑھائی اور آپ نے جناتے میں یہ دعا پڑھی کتنی تقبیروں سے نماتے جانا ہوتی ہے کتنی تقبیروں سے ہوتی ہے چار جیتے ہیں آپ کھڑے رکھ اٹھے کو سامنے رکھ لیا گیا اللہ پڑھ لیا حقہ پڑھنا ہے صنعہ پڑھ لو میں صحیح کی روائے سے صنعہ پڑھ سکتا جی صنعہ پڑھ لیا اور اس کے بعد الحمد شریف الحمد شریف فیضا کو یہ سورہ کر لو ہو گیا پڑھ لیا اللہ دو ہو گیا اب اس کے بعد دروش شریف پڑھ لیا اللہم صلی اللہ مبارک تو رکھ اللہ اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا اس کے بعد اللہ اسلام علیکم وحمد اللہ خلاص ایک قرص یہ رہی جگہ نہیں ہے بار نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا پڑھ اچھا یہی ایک نکتہ اور بتا دیں آج موئے مبارک کے نام پر نسائے نال مبارک کے نام پر کتنے کھلاد رکھے جا رہے ہیں باقائدہ سال میں کسی ایک دن اعلان کیا جاتا ہے کہ نبی کا موئے مبارک بال مبارک بہائے جائے کیا مطلب اس کے کیا مطلب یعنی کسی نے اگر نبی کا بال دیکھ لیا تو مخشبیا جائے گا قرآن حکیم کے ایک آیت کریم آئے اے حصر الغین تو آپ کے پاس ہوگی وہ دیکھ لو اے بخاری شریف کھول کر کے دیکھ لو قرآن حکیم جائے استغفر لوں اولاد استغفر لوں بنت استغفر لوں اے ہمارے حبیب آپ ان کے لئے معافی طلب کیجئے اگر ان کے لئے آپ ستر مرتبہ بھی معافی طلب کریں گے تو وہ معاف نہیں کروں گا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ان کا جو باپ تھا عبداللہ ابن عبی یہ رئیس المنافقی تھا پکا بدماش تھا یہ وہی شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی اکرام کو بہت ٹینشن دیا ٹینشن کیسا تھا وہ ایک سفر سے آپ واپس آ رہے گئے اور حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ اکیلی رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اگلے پڑھاؤں کو مرمان ہوئے کہ عیشہ ساتھ میں نہیں ہے محمیل میں ویڈی نہیں ہے پیچھے رہ گئے صفوان ابن مہتد صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ میں لے کر کے آگئے اس منافق کو نبی کی بیوی پر تحمت لگانے کا موقع مل گیا کہ اکیلی آئی ہے اس آدمی کو آدمی ماف کرے گا کبھی نہیں ماف کر سکتا اور جب صحابے کرام باہر مکلتے تو یہ مزاق اڑاتے ان کا کہتے ہیں ارے یہ جا رہے ہیں کہ کوئی ایسے نبی کے مانتے والے جس کی بیوی کا یہاں ہے اللہ جو ٹینشن نبی کو تھا وہ صحابے کرام کو تھا اللہ ابھی تو کہا گیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ابو اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے صدیقے کہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات میں سورہ نور میں الگ ترتیب دس آئیت ناظر فرمائی کہ قیامت تک مومن قلاب ترتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معصوم تھی یہ جو الزام لگا اس الزام سے بری تھی بری تھی اس بدماش میں بہت پریشان کیا یہ مر گیا تو ان کے بیٹے عبداللہ آئے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکوست کرنے کہا بولو کہا کہ میرے باپ کو اپنا کرتا مبارک دے دے کہا کہ کیا کرے گا کرتا کیا کرے گا جبا آج جبا مبارک کیا کیا مبارک کے نام پر دکھایا جا رہا جبا مبارک دے دیجئے کہا کیا کرے گا تاکہ اللہ کرسو میں اپنے باپ کو اسی میں کفنانا چاہتا ہوں اچھا میری جبا کے اندر اپنے باپ کو کفن دے گا لے جا کرتا دے دیل کتنا بڑا ہے دو اللہ اللہ مر فاللہ کے اللہ رحمت اللہ دشمن کے لیے بھی آپ رحمت ہیں دشمن کے لیے بینی کو پر الزام لگانے والا ہے یہ شخص اپنا کرتا دے دیا آپ نے مرد پر وقت اس کا مر گیا کرتا آپ لیے اس میں کفن آیا گیا نہلانے کے بعد اس میں تھا تو اندر سے کافر لیکن بدا یہ مسلمان تھا پھر آئے تاکہ اللہ کرسو لے گا ایک ریٹ شوئی سو ریکوش کرنے تاکہ اللہ کرسو چل کر نمات جنادہ پڑھتے نمات جنادہ پڑھتے وہی اللہ مفر لے ہی لینا ہمارا مردہ ہمارا زندہ ایسا آپ بول دے اس کو بات پڑھتا اللہ کرسو لے گا چلو یہ بھی بول دیتا زاہر میں تو مسلمان ہی تھا اب قبر کھوڑ دی گئی ہے اب اس کو اتار دیا گیا قبر میں ابھی مٹی نہیں برابر کی گئی تو دوڑے دوڑے آئے تاکہ اللہ کے رسول آخری درخواست اور ہے تاکہ بولو کہا کہ جاتے جاتے میں چاہتا ہم بخاری کی حوایت ہے جاتے جاتے آپ کا نواب کہنا آپ کا خوب مبارک میرے باپ پہ موں میں چلا جائے ابھی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشیف لائے رمادی جانا پڑھ کر چلے گئے پھر آپ تشیف لائے کہا کہ مکانا گیا اور آپ نے اس کی منڈی کو اس کے سر کو اپنے زانو پر اس کی منڈی کو اپنے مانڈی کے اوپر رکھ لیا اور اپنا تھوک اپنا نواب مبارک اس کے موں میں ڈاک دیا اس کے بعد اس کو دفن کیا گیا کتنی چیزیں لے کر گیا وہ تبرکات کتی لے گیا تین تبرکات لے کر گیا جبہ مبارک لے کر گیا اور آپ کی دعا لے کر گیا اور ساتھ ساتھ میں آپ کا تھوک لے کر گیا اس کے پاوجود تھی جہنم سے کبھی مکارہ نہیں رائے گا وہ جہنمی ہے بتائیے چلا کہ اگر آدمی کے پاس اپنا کوئی امن نہیں ہے صحابے کرام کا طریقہ نہیں ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے نبی کا جبہ اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا نبی کا بال اس کو کوئی تک جو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نبی کا تھوک لعاب مبارک کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کیا مطلب ہے نال مبارک اور نوئے مبارک لکھانے کا پہلے اپنا عقیدہ تو ضغیر اور عقیدہ جو صحابے کرام کا عقیدہ وہ وہ مانا گیا وہ عقیدہ مانا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپرے آیتی کریمہ اوپرے صحابے کرام نے سنا رو پڑے اللہ تعالیٰ نے صحابے کرام کے ایمان کو چوبیس کرٹ سونے کے بقابی پہ رہا ہے ہم کو کیا بولتے چوبیس نمبر نہ بائیس کرٹ جو سونا ہوتا کھارا نہیں ہوتا چوبیس کرٹ ہوتا وہ کھارا ہوتا چوبیس کرٹ چوبیس کرٹ چوبیس کرٹ سونا ہے اور کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابے کرام کے ایمان کو چوبیس کرٹ سونا بیان کرمایا اور ان کے ایمان کو ہدایت کا میار مطلق قرار دیا جملہ یاد رکھا جائے صحابے کرام کے ایمان کو ہدایت کا میار مطلق قرار دیا گیا کسی کو اگر ہدایت چاہیے تو کسوٹی صرف اوزن ہدایت کی صحابے کرام کا ایمان وہیسا ایمان ہم چاہیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ عَامَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا اگر ہدایت چاہیے تو وہ ایمان لاؤ جو میرے نبی کے صحابہ میں وہ ایمان مان 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 ایک بار بولتا ہوں جنت میں جانے کے لئے کونسی چیز ضروری ہے تقویٰ نہ مان تقویٰ نہیں ہے تو آج بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ دلیل ہے دلیل دلیل یایت کریمہ تِلْقَ الْجَنَّةُ لَّكِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا تِلْقَ الْجَنَّةُ لَّكِ نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيَّا یہ جنت کے وارث ہموں لوگوں کو بنانے والے ہیں جو متقی اچھا صحابہ اکرام کو متقی کہا کہا گیا باہ سورة زمر کھول کر کے دیکھیں دعاو بات کہی اللہ نے فرمایا وَلَّنِ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَائِتَهُمُ الْمُتَّقُل جو سچائی لائے اب سب سے پہلے میں آپ سے پوچھو کہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی Absolute Truth حقیقتِ مُتْلَقَ صداقتِ مُتْلَقَ سب سے بڑی سچائی کیا ہے وَضِیِ اَلَائِی پیغام کی ہدایت ہدایت سب سے بڑی سچائی ہے جی سب سے بڑی سچائی سچائی لے کر کون آیا نبی اچھا تو وَلَّبِ جَاءَ بِسِّف سچائی کون لائیا نبی وَصَدَّقَ بِهِ اور اس کی تصدیق کی کس نے صحابِ اکرام اب دونوں کے بارے میں حکم دیا جائے کہ جو سچائی لائیا وہ بھی متقی ہے اور جس نے سچائی کی تصدیق کی وہ بھی متقی ہے اچھا یادہ ان کے لئے جنت تو ایسے ہی آگی ہے اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ متقی ہے اب سوال یہ ہے ایک نقطہ تاقوام بہت بڑا سرٹیفیکیٹ ہے بہت بڑا سرٹیفیکیٹ ہے جنت پہ لانے کے سرٹیفیکیٹ ہے اور بہت انتہان کے اب کو ہمارے جو عزیز ہیں ابھی ماران اپنو غفار جانتے ہیں موسٹ کالیفائیٹ بچہ موسٹ کالیفائیٹ اس کو بولتے ہیں اب انہوں نے نیٹ ٹاپ کیا جس کو جے آریف بھی کھا جے آریف گلی انہوں نے سرٹیفیکو ٹاپ کیا ہے انہوں نے سرکار کی طرف سے تکڑیوہ ساڑے اٹھارہ لاکھ یا وننیس لاکھ ان کو پاس سالوں کے اندر دیا جا رہا ہے جی یہ جو ابھی تقریر کر کے گئے یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں ہے ابھی سنسکر سے ڈپرما کر رہے ہیں دو سال کا ڈپرما اور ارڈی پر ارڈی میں شیخ ازہری کو پر پیچڈی کر رہے ہیں یہ چکا رہا ہے یہ کوئی معمولی لڑکا نہیں تھا جی بتا دیتا ہوں تو سب کی بات بات نہیں ہوتی بات ہر بات کو نہیں کہتے بات مشکل سے بات ہوتی ہے اب اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ جو سچائن آیا ہے یعنی نبی بھی متقی وصدق بھی اور جس نے تصدیقی صحابے کرام ہوں بھی متقی اچھا اتنی بڑی سرٹیفیکٹ یہ سرٹیفیکٹ جنہت بھی جانے کے لئے ضروری ہے اور بغیر انتہان کے سرٹیفیکٹ نہیں بھیا جاتا تو کیا تقویٰ کے لئے ان کا انتہان لیا گیا تو تب تقویٰ کی سرٹیفیکٹ دی گئی جی ہاں تمام صحابے کرام کی دلوں کا انتہان لے لیا تھا تقویٰ کے لئے کامیہ وہی تم سرٹیفیکٹ دیئے ضعو پر یہ بات کیا گھٹو جس کے پاس سند ہو وہی بولے بے سند لوگوں کو بولنے کی اجازت کا یہاں ضروری ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اِمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى اللہ نے تقویٰ کی سرٹیفیکٹ ان کو دی اُلَائِكَ الَّذِينَ اِمْتَحَنَ اللَّهُ انتہان لیا ان کا تقویٰ تھی اور پھر سرٹیفیکٹ دیا ان کو اب تم متقی ہو اچھا کبھی یہ سرٹیفیکٹ ضائع کی ہو گئے ان سے تقویٰ کا دامن آسل چھوٹ گیا فرمایا گیا وَعَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى زندگی میں ہم نے کلمہ کی بات پر جمعہ رکھا مارے تو یہ صاحب اکرام وہ کہتے ہیں کہ یہ بات پر سب کانسر ہو گئے آیت کریمہ عزام کا مطلب کیا ہوتا عزام کا مطلب سمجھتے چاہیے ہوتا عزام اور عزام دونوں کا مطلب ہے وہ چھوٹے نہ چھوٹے نہ اس کو بولتے عزام لازم ہو جائے یعنی کسی چیز کا تصور کیجئے تو تصور کے ساتھ جو چیز اس کا لازمہ ہے وہ بھی تصور کیجئے منتق ممنون پڑھا اس کا لازم جی تو متقون کی صدق دی گئی امتحان لینے کے بعد اور یہ صدق زندگی بھر ان کے ہاتھوں میں اب آگے ایک بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ہمارا عقلہ ایمان بڑھتا کرتا ہے لیکن ایک آیتیں کہیں نہ کرتا ہے علماء کی بارگاہ سے آپ تک کہ کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جو ایمان نبی کا ہے وہ ابو بکر کا نہیں جو ابو بکر کا ہے وہ عمر کا نہیں جو عمر کا ہے وہ عثمان کا نہیں اور جو صحابہ اکرام کا وہ ہم نے کھا نہیں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن جہاں تک سے حق ایمان کا معاملہ حق ایمان میں نبی اور صحابہ دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر فروا ہے آمن الرسول مما انزلی لیہم ربی والمؤمنون اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس پر رسول ایمان لائے اور صحابہ ایمان لائے ایمان دونوں لائے یہ صحط یہ طلب دیا ہے صحط ایمان میں دونوں برابر جیسے نبی کا ایمان صحیح ہے ایسے ہی صحابہ اکرام کا ایمان صحیح ہے صحط ایمان میں دونوں برابر اگرچہ ایمان بھی تبھی بیشی نہیں اب ہم یہ بتا دیں کہ کتنے صحابہ اکرام تھے پل کتنے صاحب اکرام ہمیشہ اچھے لوگوں کی تعداد بہت کم رہتے ہیں جی اتنے ہی رہتے ہیں چلیئے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھا بہت تہری حدیث پڑھنے جا رہا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن زید النبی الحد عن جده ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اقول ان الدین لیعزل من الحجاز کما اختارز الحیت الى جبرها ولياقلن الدین من الحجاز معقلن عررية من راس الجبل وان الدین بدا غریبا ويرجع غریبا فطوب للغرباء الذین يصلحون ما افسد عجیب بات یہ ہے اب اس حدیث کا اگر اسرار سمجھاؤ تو قابلی ٹائم ہو جائے گا ہم سرسری اس حدیث پاک سے گذارنا چاہتے ہیں زید النبی الحب نے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں یعنی وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اسلام سمٹ کر حجاز سے نکلا حجاز کا ایریا جانتے ہیں مکہ مدینہ اور تائر یہ پورا ایریا جو ہے حجاز کا یہی سے نکلا تیرہ سال مکہ میں رہا دس سال مدینہ میں رہا تائر کیا آپ کے تو یہ دین سمٹ کر کے آرازہ یارزو کا مطلب ہوتا ہے تقلس سمٹ جانا سمٹ جانا تو سمٹ کر کے دین کہا پہنچ جائے گا مکہ مدینہ آج جاتے ہیں بدقی گا لوگ اور کہتے ہیں کہ سوئے رہو کمروں میں اللہ کب ان وہابیوں کو مکہ مدینہ سے نکالے گا اور ہم لوگوں کو مدینہ دائیں گے تاکہ یہ دین آپ پھیلانشی پھیلائے گا یہ خواب کبھی پورا نہ ہوگا اور اللہ ان کے آنکھیں کھنوی نہ کرے اور ان کی یہ آرز ہوئے بے بلیاں کبھی پوری نہ ہو آپ نے فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ اللَّ يَارِسُ مِّنَ الْحِجَاسِ کباتا ہے کہ جو رہی تو علیہ جو رہے جیسے صاف ہوتا ہے اپنے دل سے نکلتا ہے اور پھر گھومتا پھرتا ہے گھومتا پھرتا پھر گھومتا پھر گھومتا پھر گھومتا ہے کباتا ہے خیار خیار میں سنس نہیں صاف صاف جس طریقے سے باہر نکل کر گھومتا ہے پھر اپنے بل کی طرف آ جاتا ہے ایسے ہی پورا اسلام سمٹ کر کے اجاز میں آ جائے دنیا کی سب سے اہترین یونیورسٹی عربی یونیورسٹی جانتے ہیں کون ہیں مدینہ یونیورسٹی مدینہ منحج صحاب اکرام کا منحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حدیثوں کی تعلیم دیکھئے سمٹ کر کے میں چلائے اچھا ہے ایک مثال اور بھی آپ نے ارمیہ جانتے ہیں پہاری پکری وہ چھگڑی جو لوٹی ہوئے چرٹی اپرا پہاڑ کو اپر ارمیہ ارمیہ والدوسٹی ایسے پہاری پکری پہاری کی چوٹی ہوپر راسل جبل وہاں سے وہ نیچے آتی ہے چر کر کے سن ادھر ہی چلی آتی ہے ایسے ہی یہ دوسری کمسیل ہے کہ دین ایسے ہی اوپر سے آیا ہے جب پھر ادھر ہی چلا جائے گا جدر سے آیا تھا اور آپ کے حاصل میں فرمایا تھا وَإِنَّتِّينَ بَدَ غَرِيبًا جب شروع آتا تو اجنبی اور اجنبیوں کو لوگ کم پہچھا تھے ارے بھئی کہاں سے آئے تھے کہاں سے آئے تھے جو چہرہ دکھائی نہ دے اچھر اور اچھرک سامنے آئے تھے دو آدمی مجد نبوی میں زور زور سے بول لے تھے حضرت عمر نے دے گا آرے کون نہیں ہے مجد نبوی میں حضا گلت رہے آپ نے ان کو آواز نہیں دے ہم لوگ دیکھو مجدوں کے اندر کیسا شور اگل کرتے رہتے چلاتے رہتے آپ نے ان کی طرف کنکری پھنکی کنکری جب لگی مجد نبوی میں مجد نبوی میں کہا کہ تم اگر اللہ کے رسول کے مہمان نہ ہوتے تو مار مار کر کے چمڑی ادھر دیتا درفان یا اسوا تکو مجد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مجد نبوی میں اپنی آوازیں اچھ کر رہا باق کھا لگا دے موجزہ دنیاں جو ضرب قلیمی نہیں رکھتا وہ ہمر کیا اور اللہ تعالیٰ پتانا ہے جب تک اس صحابی پہ زندہ رکھتا ہے صفیصہ مرپ کتنے سر نہیں اٹھا سکے شیطان دے کر کے دلی چوڑتے تھا انسانوں کی کیا بجال ہے گنڈا ہاتھ میں رہتا گنڈا موسیٰ کی طرح موسیٰ اسلام کی طرح گنڈا رہتا تھا ہاتھ میں خال اتار خال تو اجرے نہیں دکھائی یہ نہیں لہا انتما کہنے کا مطلب ہے یہ چہرے دکھائی نہیں گئے کہاں سے کل مطلب ہے تو وَإِنَّا دِينَ بَدَا غَرِيبًا دین شروع ہوا ہے اچھتر نہیں ہو کر کے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش مکہ کے سامنے اپنی بات رکھی کہا رہے یہ تو عجیبات ہے یہ تو بہت سارے محبودوں کو بلا کر ایک بنا دے رہا ہے اجالال آلیہتا الہم واحدہ انہا رشتہ ورعجاب یہ تو بہی عجیبات ہے تمام محبودوں کو ملا کر ایک بنا دے رہا ہے یہ تو کار گائیں گے سب کو ملا کر ایک بنا دے رہا اجالال آلیہتا الہم واحدہ انہا رشتہ ورعجاب یہ تو بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی بات کر رہے ہیں تو جو بات سمجھ میں نہ آئے لوگوں نے سنی نہ ہو یہ نہیں ایسی چیزیں بہت کم دکھائیں تو دین جب شروع ہوا تو غریب غریب کا مطلب یہ نہیں مفلس یہ غریب کا مطلب اجنبی ہر اجنبی ہو جائے گا اجنبی ہو جائے گا فطوبہ اب دیکھو آخر میں وہ ہمیں لوگوں کے لئے کہا رہا ہے فطوبہ للغرباء اللذین منعجنبیوں کے لئے میری طرح سے خوش خبری خوش ہو جاؤ اللذین یسلحون جو اصلاح کریں گے مَا افسد الناس بالبعادی من سنتی میری سنتوں کے اندر بعد میں جو لوگ گربریاں کر دیں گے یہ لوگ تھوڑی سی تعداد میں رہیں گے لیکن دنڈا اٹھائے رہیں گے کیا کر رہا ہے کہاں سے لائے اماموں کی تقلیم دنڈا اور لرپے رہیں گے مار کھاتے رہیں گے لیکن جو سنحون مَا افسد الناس بالبعادی من سنتی نبی کی سنتوں پر جو لوگوں نے فاسد کر دیا ہے خراب کر دیا ہے اس کی اسلام کرتے رہیں گے مَا تھوڑے سے رہیں گے تو لوگیں تھوڑے ہیں اور یہ پرابر لڑتے رہتے ہیں مَقْزماری کرتے رہتے ہیں مَقْزماری کرتے رہتے ہیں چلنے نہیں دیں گے چلنے نہیں دیں گے جو صحیح ہے وہ سنو ہمارا کامت پہنچا گیا اور باقاعدہ اس کے خلاف میں جہاد جاری ہے وَمَن جاہدَهُمْ بِيَدِی فَوْمُمْ وَمَن جاہدَهُمْ بِلِسَانِی فَوْمُمْ وَمَن جاہدَهُمْ بِقَلْبِی فَوْمُمْ وَلَيْسَ بَرَادَكَ مِلْئِمْ اچھا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجبہین تیرہ سالوں میں اور دس سالوں میں تیریس سالوں میں کتنے لوگ ہوئے تعداد بتاؤ ذرا کتنے ہوئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ ارے وہ جو تقریباً جو انبیاء اکرام کی تعداد بعد لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجبہین ہوتے نہیں تھے جتنے تقریباً انبیاء اکرام وہ روایت متقلم کی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار تھے کچھ کم بھی ہو سکتے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے لیکن صحابہ اکرام کی تعداد تقریباً ایک دو کم ہو سکتے ہیں لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار ملکی تعداد اور آخری صحابی کا نام بتاؤ تمام صحابہ اکرام کتنے تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور آخری صحابی کا نام یہ کب انتقال کیے بعض لوگوں نے کہا کہ سو ہزاری کرنے بعد لوگوں نے ایک سو دس ایک سو دس مل ایک سو دس مل اللہ تعالیٰ یہ آخری صحابی اور نبی کا دور صحابہ اکرام کا دور بڑا پیارا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت پیارا دور کا آیا اور پیارے لوگ کا آئے سب سے بہتر لوگ آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسئولی نزی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرن ثم الذین یلونه ثم الذین یلونه ثم یجیو اقوام تسبق شهادت احدهم یمینه ویمینو شهادته قال ابراہیم وقانوا یزربوننا حلل احد حلل شهادت رواح مخارف و کتاب شهادات حضرت عباب مخارف و کتاب شهادات کے حندل آئے راوی حضرت عبداللہ بن مسئولد ہے حضرت عبداللہ بن مسئولد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں اللہ یہ زمان نبوی سے نکلی بات ہے صاحب اکرام سب سے بہتر ہو اور میں اگر یہ کہہ دو تو بے جانا ہوگا کہ آج دنیا کی تمام colleges آج دنیا کی تمام schools آج دنیا کی تمام universities مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان بنانا چاہے نہیں بنانا سکتا ایسی درگی رکھے کتنے بڑے بڑے سکول بھول لیے گئے کیسا سکول تھا ارے بہت دنوں تک تو مجدہ نبوی میں درواتا نہیں کک اٹھتے آتے جو گھومتے رہے تھے کچھے ہیتوں کی دیوار تھی اور اوپر سے خجوروں کے پتوں کی چھت اور جو یہ پلر لگایا گیا تو خجور کی خجور کے تنوں کا ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پہ لگ جاتا تھا اور بارش ہو جاتے ہیں تو کچھرہ ہو جاتا تھا کچھرے میں صاحب اکرام بیلی بٹی میں سجدہ کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے یہاں سے پڑھا اللہ رب ان کے بارے میں تو سرٹیفیکیٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ ورزوانہ ورزوانہ اور دنیا کے بارے میں دنیا کے بارے میں درو ایک آئی ایس ہونے میں کتنا پرابلم کھڑا ہوتا کتنا پریشانی ہوتی آئی ایس جلدی نہیں نکل پاتے بچے سی اے نہیں نکل پاتے بچے بہترین انجینئر نہیں نکل پاتے بچے سرجن نہیں نکل پاتے اٹھرا گنڈا بیوز گنڈا بڑکے بڑکے اس سے نکل پاتے بتاؤ ایک آٹمی کو جب گورنر بنایا جاتا ہے پورے سوبہ کا کتنا دماغ ہونا چاہیے اس کے پاس ایک کمانڈری چیز بھیجا جا رہا ہے لانانا ہے اسے پوجیوں کو اپنے ساتھ کتنا دماغ چاہیے اگر درہ برہ برہ برگالت کی کرے پوری فوج کٹ جائے کیسے لکھے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے عجیب صحابت ہیں اسے ٹونی پونی مجد کے اندر پڑھنے والے سی ایم بنا دیا گیا تو سی ایم گورنر بنا دیا گیا تو گورنر چیف جسٹس بنا دیا گیا چیف جسٹس ہے کاغی بنا دیا گیا تو قاضی ہے کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا کمانڈر ان چیف ہے سپاہی بنا دیا گیا تلوار لے کر میدانے کارزار میں کہاں سے پڑھائیں لوگوں نے کسی کالج میں تو نہیں ہے کیا پڑھائی تھی کیا پڑھاتے ہیں لوگوں نے قرآن حدیث اور کیسے فیصلہ کرنے والے کا فیصلہ سننے والے بھی کیسے ہوتی تازی کے تازی کے حدارت پہ ایک فیصلہ آیا کہ ایک سہادی کا مکان مجید نبوی کی توسیع کے درمیان حارف ہو رہا ہے بھئی مجید نبوی کو دور آگے بڑھانے چاہے بیچ میں ایک سہادی کا مکان آ رہا ہے کہا کہ مجید میں دے دو وہ جگہ لیکن نہیں دیتا میں نہیں دیتا ارے بھولے اللہ کے حسنوں کی مجید میں نہیں دے رہا ہے جگہ میں نہیں دیتا حکومت چاہتی تو زبردستی قبضہ کر لیتی لیکن قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ اگر اپنی زمین مجید میں وقف نہیں کرنا چاہ رہے نہیں دینا چاہ رہے تو زبردستی وہ زمین ان سے نہیں لی جا سکتی یہ فیصلہ کر دیا گیا اور اس کے بعد جب فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو گیا تو کہا کہ زمین میں مجید نبوی میں دیتا ہوں مجید نبوی میں لگا لو اور مجید نبوی میں تو اسی کرنا چاہتے ہیں بڑے پیارے لوگ تھے بہت ہی پیارے لوگ تھے صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک بات ان کے بارے نہ اور بتا دو کہ ہم لوگوں کو محبت ہوتی ہے دنیا کی کسی چیز سے بیوی سے محبت بچوں سے محبت مال سے محبت اس سے محبت اس سے محبت یہ دنیا کا وہ پہلا گروہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک عجیل و غریبات فرمائی سمجھ میں نہ آنے والی ہے اللہ نے فرمایا ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی سوچائے گئے کس کو ایمان سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت جب کسی سے ہو جاتی ہے تو جانتے ہیں محبت کسی سے ہو جائے تو آدمی اس کے لئے اپنی جان تک دے دیتا ہے محبت کا نفع محبت کا نفع اور محبت کا نقصان محبت کا نقصان بن جاتا ہے سب کچھ انہوں نے ایمان کے لئے خورمان کر دیا گھر چھوڑنا کا بارہ کر گیا ابھی خوربے جا دیں ایک واقعہ بیان دیا انہوں نے کتنا دلدوز واقعہ ہے دل کو دہراتے میں بڑا واقعہ ہے سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے ایمان میں چھوڑا ایمان سے محبت ہو گئی تھی ارے بھائی محبت نہیں ہوتی ایمان سے تو ایمان کے لئے سب کچھوڑ کیسے دیتے اور ایک کپڑا مل گیا ننگے ہو گئے کہ چچا نے وہ پورے بطن کا کپڑا ہوتو والی ایمان نے کہا ہے ننگا گھوم رہا ہے ننگا آ گیا انہوں نے جلدی سے تاٹھ ممات چیز دی اس کو ٹکڑے کر کے ایک بطن میں ڈال لیا بھاگے ہوئے مدیرہ تھی ایمان میں چھوڑے ایمان سے محبت ہو گئی ہب بابا ہی لئے کم ایمان آپ نے سنا ہے کسی کو ایمان سے محبت ہو جائے یہ حجی مغری محبت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پورا قرآن حکیم ان کی فضیلت اسے بھارا پڑا ہے میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کسی کو بھرا کہ دے تو ایک آدمی اگر دفاع کرے تو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر اللہ کسی کے دفاع پر آ جائے تو اس کی حضمت مسلنا ہو یہ لوگ ہی مان لیا ہے صحابہ اکرام تو کافرین نے کہا اگر یہ تو احمد ہے بے وقوف ہے چاہیے لیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے اس طریقے سے جیسا کہ یہ لوگ ہی مان لائے لوگ ہی مان لائے صحابہ تو کافرین کہتے ہیں اگر ہم اس طرح ایمان لائے جیسا احمد کو ایمان لائے تو بے وقوف لوگ ہیں اللہ تعالی نے جب یہ سنا کہ نبی کے صحابہ کو میرے یہ لوگ بے وقوف کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی طرف سے جواب دیا بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نے بے وقوف یہ کہا تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی عظمت اور فضیلت کے اوپر چند باتیں تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی داستان میں سے بہت طولانی ہے پوری حدیث پورا قرآن اور حادث کے پورے زخیریں کی فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفید دے کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کا مجھان کو اشتیار کرنا اور ہمیں توفید داستان میں کی کوشش کریں آخر دعوان اللہ الحمدللہ رب العالمين